اصلاح معاشرہ کے حوالے سے شادہ مفتگو ہے ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے کھڑا کرنے میں جو برائیاں تیرے پر حصہ ہیں ان میں جھوٹ بھی ہے جھوٹ کی جڑے اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں کہ ایک قد آمر درکت کی طرح معلوم ہوتا ہے اور لو جوٹ بلکل انسان کے چہرے پر بولتے ہوئے بھی نہیں گوارہ کرتے کہ یہ جوٹ یہ دناہ کبیرہ ہے یعنی اس کو لیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے بلکل درست ہے کوئی بھی بات اپنی زبان سے نکال دا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیئے میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدمی دیکھے ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبرے میں ڈال کر اسے اتیس زدہ کا چیر دیتا یعنی جبرے میں ڈالا پیچھے تک لے گیا اور چیر دیا اسے پھر زمبور نکال کر دوسرے جبرے میں ڈال کر چیر کر اتنے میں پہلے والا جبرہ پر اصلی حالت پر دوڑ آتا ہے میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے اس سے قیامت تب قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا حضرت خاتف عصم برقی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں ہمیں یہ بات مہنچی ہے کہ جھوٹا دوڑت میں کتلے کی شکل میں بدل دیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کی بھی خوابت کرنا دوسرا جو میر مسئلہ ہے وہ ہے معاشرے میں جگڑنا آپس میں جگڑا اور خصا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَن يُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَو ترجمہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی عداوت اور دشمنی دلوا دے یعنی یہ شیطان کا تو طریقہ ہی یہ ہے شیطان دو بائیوں کے درمیان اتنا بڑا جگڑا دلوا دیتا ہے کہ وہی جو اتفاق و اتحاد کا پیکر تھے اور ایک دوسرے پر جان چھڑتے تھے اب ایک دوسرے کا موں دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے یہاں تاکہ قبر میں اتر جاتے اور بعض دفعہ لڑائی جگڑا اتنا زیادہ پڑ جاتا ہے کہ ایک کے پیچھے دوسرا دوسرے کے پیچھے تیسرا تیسرے کے پیچھے چوتھا موں پسوڑ در بیٹھ جاتے ہیں لو جی فلانا ہی بولتا تھے اسی کیوں بولیے تو اگر کوئی بندہ خدا چلا بھی جائے دوسرے کے گھر اس سے بھی نراض ہو جاتے ہیں تو کیا کیوں یعنی ایک تو گناہ کیا دوسرا گناہ پر گناہ کیا پھر دوسرے کو بھی گناہ میں شامل کھائی لیا اور پھنے کھمرے بھڑتے ہیں اور یہ سفر نے ہم نے بہت بڑا مارکہ مار دیا یہ کوئی مارکہ نہیں ہے تو خبر میں پتا چلے گا کون کتنے مارکے میں تھا لیکن یہ ہے کہ انسان کو پیچھے اٹھنا چاہیے یہ جگڑا صرف آقا جو جہاں پہ حبیب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اللہ پا کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جگڑا دو اللہ کے ناپسندیدہ شخص آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے جا جگڑتا ہے وہ شخص جو بے جا جگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پا کی نراضگی میں ہوتا ہے یہاں تبکہ اسے چھوڑ دے یعنی جگڑے کو جب تک نہیں چھوڑتا تب تک اللہ اسے نراض رہتا ہے تو اندازہ لگائے پھر اس نے کیا کمائے جو بندہ جگڑے نہیں نہ چھوڑے اور اپنی آنبان میں ہی لگا رہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا رہے اسے چاہیے کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے جگڑا یہ چھوڑے اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا آقا تو جہاں کہ رہا حضرت عبراہی بن آدم بڑے ولی کامل ہیں تو سپاری ایک منا تو اس نے پوچھا اس نے کہا تو گنام ہے انہوں نے کہا ہاں میں گنام انہوں نے کہا چل مجھے شہر کا بتا تو آپ کبرستان کا رابطہ بتا رہے تھے اس نے گسوے میں آیا نا تو اس نے کوڑا بار دی سر پہ کوڑا لگا تو سابیر شہر کی طرف آپ کو دھکیل دائے لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ولی کامل کو اس طرح پکڑا ہوئے تجھے شرم نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ان سے پوچھا تھا یہ کہتے ہیں کہ میں غلام ہوں تو یہ واقعہ ہوا ہے تو کہتے ہیں میں تو ہے ہی غلام ہوں اس نے مجھے کہا تم غلام ہو کہاں میں ہاں میں غلام ہوں کہاں کس کے غلام ہو کہاں میں اللہ کا غلام ہوں کہاں میں تو درست کہہ رہا تھا تو اس نے کوڑا مارا تو پھر آپ نے دعا دی اس نے کوڑا مارنے والے حضرت عبراہیم بن آدم نے دعا یہ دی اللہ اسے بھی جنت عطا فرما انہوں نے پوچھا کہ مارتا تجھے ہے زفنی تجھے کر رہا ہے دعا جنت کی دیتے ہو کہا مجھے یہ گوارہ نہیں کہ جو تقلیف پہنچی میں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے صبر پر عجر دیا کہا یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے میں نہیں چاہتا کہ مجھے صبر پر عجر ملے اور اس کو زحمت اٹھانی پڑے اور اس کو عظام ملے میں نے کہا جہاں مجھے صبر پر عجر ملے بہا اللہ تعالیٰ میری دعا کے صدقے سے بھی جنت عطا فرما یعنی کیا طریقہ سمجھا رہے ہیں بزرگ طریقہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہر ایک سو اپنے سے پہلے رکھو یا اللہ اگر مجھے عجر دیتا ہے تو اسے بھی عجر عطا فرما یعنی کسی کے لئے بے عجر کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو اب اگر اسی وقت یہ وطیرہ ہے مسلمانوں کا حضرت معامر بن راشد رحمت اللہ تعالیٰ لے بیان کرتے ہیں ایک شخص نے حضرت سعید انا قدادہ رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب دادے کو زوردار تھپڑ مارا آپ نے بیٹے سے فرمایا تم بھی اسی طرح تھپڑ مارو جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اور فرمایا بیٹا آس تین اوپر کر دو اس نے آس تین چڑھا لی ہاتھ غلم کر دے زوردار ایک تھپڑ مار چنانچہ بیٹے نے آس تین اوپر کی تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بلند کیا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ہم نے رضای الہی کے لیے سے معاف کیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے معاف کرنا قدرت کے بعد ہی ہوتا ہے باب اسی وقت چڑھا ہے ابن دل عیسیٰ انہ کی بدلہ لے بدلہ تو وہ لے جس کے بعد طاقت اور رحمت ہے لیکن طاقت اور رحمت رکھنے کے باوجود تو معاف کر دینا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ مقام ہے یہ اللہ کے ہاں مقام ہے تو اس وجہ سے اب اب اسی وقت پتہ ہے انسانوں کے پاس قوبت اور رحمت اور طاقت ہے پتہ برادری ہے پتہ لوگ آپ کی سنتے ہیں پتہ آپ کے پیچھے بڑا بندے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں باہ جیڑا تُسی کوئوہ میں ہوئی اسی بندہ مجھے آرہا بس تُسی اشارہ کرنی دے باہ اشارہ کرو تُسی کیا چڑے ہاں نہیں بولنا نہیں بولنا یہ بات کالا ختم اس کا بات دوسری طرح سننے کسہ نہیں پاہ وی زمین اٹھا تھلے ہو جائے پاہ وی آسی رحمت میں کچھ کہا دے ہم نے کسی کی بات سننی نہیں ہے ہم نے اللہ کی بات بھی نہیں سننی حبیب کی بات بھی نہیں سننی سننی ہے تو پاہ جی سننی ہے کیونکہ تُسی کیا چڑے ہیں نہیں بولنا ہے بس نہیں بولنا تو اب اب اسی وقت شریعت کی اتنی بے باقی نہیں انسان کو کرنی چاہیے انسان کو یہ چاہیے سوچنا چاہیے ٹھیک اللہ نے مجھے قدرت دی ہمت دی طاقت دی میں بدلہ لے سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود آج آپ ماف کروں گے تو اللہ تو سب سے زیادہ بدلہ لینے والے اللہ قیامت والے دن تمہیں معاف حرما دے گا تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے اگلی جو برائی محبت زیوہ کار غیبت کی بلائی یعنی انسان کے کسی ایسے عیبت کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو یہ گیبت کہلاتا ہے انسان کے کسی ایسے عیبت کا تذکرہ کرنا جو اس میں موجود ہو یہ گیبت کہلاتا ہے اور اگر موجود نہ ہو تو تحمد کہلاتا ہے اور تحمد کی صدا بہت بڑی ہے اس حوالے سے فرمایا آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سرکار مدینہ قرار پر کسینا نے انشاءت پرنا ہے گیبت بدکاری سے بھی بڑا دنا اتنا بڑا دنا ہے یہ گیبت آگے آگے چگلی چگلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی بات ایک دوسرے تک پہنچا دیں یعنی فساد ڈال جائے ایک کی بات دوسرے کو دوسرے کی بات تیسرے کو اور خود تیسرے بیٹھے تماشا دیکھ رہے لوگی بڑا ودیہ کم ہو گیا اب میں بھی مبارکہ انہوں نے کم ہو گیا تیرا بھی کم کوئی نہیں ریا تیری بھی قبل کاری ہو چکی تو اس وجہ سے فساد ڈالانے کے لیے ایک کی بات کو دوسرے تک دوسرے کی بات کو پہلے تک پہنچانا تاکہ ان دو بھائیوں میں ان دو دوستوں میں ان دو گروپوں میں اور ان دو خاندانوں میں اسی طرح جگڑا چلتا رہے اب اب کی مقار یہ تباہی کا باعث ہے آقای مدینہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے نیک بندے وہ ہیں جنے دیکھے تو اللہ پاک یاد آجائے اور اللہ پاک کے بورے بندے وہ ہیں جو چوکر خوری کرتے یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آجائے اسے براد اللہ کے ولی ہے اور جنہیں دیکھ کر نہ مسندی کا جنہیں اظہار کیا وہ چوکر خور یعنی کہا اللہ کا ولی چاہاں چوکر خوری کرنے والا کیسے مقابلے میں آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں یعنی اتنی بدبختیوں میں لوگ چلے جاتے ہیں آگے آگے ہیں گالم گروہ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ناصور بن چکا ہے بات بات پر گالی دینا سردان مدینہ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے یعنی اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے نہ آگا گالی سے بھی بچنا چاہیے اس کے بعد آجاتا ہے حسد فرمایا کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر تمنہ کرنا کے کاش کس سے یہ نعمت چھڑ کر مجھے مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے اے کیوں مل گیا جی اللہ نے دیتا ہے تو اب بابی زبکار اگر کسی کے پاس کوئی معلومت آیا ہے تو دینے والا کون اگر کسی کے پاس عزت ہے تو دینے والا کون اگر کسی کے پاس حزمت ہے تو دینے والا کون تو اللہ ہی دینے والا ہے بابی زبکار لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے یا اللہ جیسے اسے دیا ہے اسے بڑھ کر مجھے بھی دے وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قائم پلٹ دے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے اس وجہ سے حسن سے بھی بچنا چاہیے آقا علیہ السلام نے اشیاط فرمایا فرمایا نرازتی اور مخلوق اسے بیزاری اور میدان محشن میں زلت اور رسوائی رب کی رحمت اور انعماد جنت سے محرومی اور جنت کا حق دار بننے جیسے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان ان تمام کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے آخری بات تکبر خود کو افضل اور دوسروں کو اقیر جاننے کا نام تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو سمجھنا میں ہی سب کچھ ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا لہذا اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے یہ جتنی بھی بیباریاں جوڑ کی صورت میں گیبت کی صورت میں لڑائی جگڑے کی صورت میں چگلی کی صورت میں حسد کی صورت میں تکبر کی صورت میں عدل انسان ان بیماریاں اور اسے نکل جائے یہ ساری باطنی بیماریاں ہیں اللہ تعالی خود با خود درجات میں غلندی عطا فرما دیتا ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے کسی کی مدد کی تو اب امیسی وقارے دم سے درجات پڑھ گئے تو اس کی طرف سے حکم آ گیا کہ ایک پچاس سال کی عبادت اگر تو کرتا تو اس درجے پر نہ پہنچنا جس میں ایک دم سلدہ اللہ تعالی نے تجھے پہنچا دیا ہے انہوں نے کہا ہوا کہا ہم مخلوقِ خدا میں سے کسی ایک ہی خدمت تُنے کی اس کی دعا لگ گئی اللہ تعالی نے اتنے بڑے درجے میں تجھے پہنچا دیا ہوا تو بعض درجے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی فوراں دے دیتا ہے مخلوقِ خدا کے ساتھ بلائی کرنے کی وجہ سے اس وجہ سے ہمیں ہر ایک بلبلت سوچنا چاہئے جو اپنے لیے سوچتے ہیں اگر انسان دوسرے کے لیے سوچنا چاہے تو اب اب زیوکار یہی سب سے بڑی اس کے نیے طرف سے بلائی ہے اللہ رب العصد کی بارگائے بے قسمانہ میں دعا کریں جو بیان ہوا اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو مل کر عمل کی توفیق کاملاتا پروائے وآخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین